نمسکار دوستو کیسے ہو آپ سب تو دوستو میرا نام ہے منیسما دوستو آپ دیکھ رہے سپلتا کا تیار تو دوستو آج میں سے بیوڈوں بات کرنے والے ہیں کہ پانچ سنکت بتاتے ہیں کہ آپ ایک سادر انسان نہیں ہیں آپ میں بھی کچھ خاص ہے جو دنیا کو ایک دن جرور دکھے گا کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جسے سے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کوئی سادر انسان نہیں ہیں بلکہ برہمند آپ سے کچھ خاص کام کروانا چاہتا ہے اور آپ کو مہان بیقت بنانا چاہتا ہے اس کا جواب ہے ہاں کچھ ایسے سنکت ہوتے ہیں جو ہر سادر بیقت کو ملتے ہیں ان سنکتوں سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ بہت خاص ہیں جنم لینے والا ہر بیقت ایک سمان ہی ہوتا ہے لیکن پرکرت کے دوارے چنے گئے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے برہمند کچھ اسادر کام کروانا چاہتا ہے پرکرت کچھ ایسی پرستریاں کا نرمان کر دی ہے جو سادرد انسان کو اسپیسل بنا دیتی ہیں اگر آپ کو بھی برہمند نے کسی خاص ادیس کے لیے چنا ہے تو آپ کو بھی یہ لیکچر جرور دیکھتے ہوں گے اگر آپ پرماتما کے دوارت چنے گئے ہیں تو یہ پرکرت آپ کو کچھ الگ طریقے سے تیار کرے گی اور اس تیاری میں آپ کے آس پاس موجود کسی بیقت کا ہاتھ نہیں ہوگا بلکہ آپ کے اندر یہ گھڑ پہلے سے ہی ہوں گے نمبر ایک دوسروں کے پرت بڑیہ بچار رکھنا ہی دھرم ہے اور جو اس راہ پر چلتا ہے اس میں دے بھی یہ گھڑ عوض سے ہوتے ہیں نمبر دوسر آپ کی کرم ہی تیہ کرتے ہیں کہ آپ سورگ جائیں گے یا نرک ان تین برائیوں کی بجائے سے آپ کو کبھی نہیں ہوگی سورگ کی پرابتی نمبر تین اس وپن مانا جاتا ہے کہ ہاتھ سے ان پانچ چیزوں کو گرنا کوئی بڑی آرتک پریشانی آ سکتی ہے نمبر چار اپنے اندر کے جھوٹے مکھوٹے کا تیاں کیسے کریں کیسے سمجھے کیا ہماری باستوکتہ نمبر پانچ ہوا کے ساتھ آوار سپر کا مجھا لیجئے اس کا احساس ہی کچھ ایسا ہوتا ہے جو بتایا نہیں محسوس کیا جا سکتا ہے پہلا سنکت کرود اور مہومایا سے مکت آسادر لوگوں کے اندر پہلا سنکت یہ دکھتا ہے کہ انہیں کسی طرح کا کام کرود لوگ مہایا اور اہنکار نہیں گھیر سکتا ایسے لوگ ان سبی چیزوں سے مکت ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ان سبی بھاوناوں کے ساتھ جنوے ہوں اور کچھ یاترہ میں یہ آپ کے اندر موجود بھی ہوں لیکن سمجھے کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے اندر سے خود ہی نکل جاتی ہیں جن لوگوں کو کسی مہانکارے کے لیے چنا گیا ہوتا ہے ان کا اس سبی بھاوناوں پر کورا کنٹرل ہوتا ہے چاہے پرستنے کتنے بری ہوں یا پھر اچھی ہوں دوسرا سنکت انہشٹی ٹیوشن پاور یہ ہے ایک پاورپل سنکت ہے یہ بتانے کے لیے کہ آپ ایک آسادڑ ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر کسی کا بھوش دیکھنے لگ جائیں گی لیکن ہاں آپ کی انسٹیوشن پاور بہت مجبوت ہوگی جس کے کارڈ آپ ہر چیتر میں صحیح فیصلہ کر پائیں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اور آپ کی غلط فہمی بہت شٹرونگ ہوگی تیسرا سنکت ایسور کے ساتھ گہرا جڑا اگر آپ بھی کچھ چنندہ اسادڑ لوگوں میں ایسے ایک ہیں تو ہو سکتا ہے ابھی لیکن نہیں دیرے دیرے آپ اس پرم ستہ کے ساتھ اپنا کنیکشن محسوس کرنے لگیں گے اس کے لیے آپ کو کسی طرح کے پوجا پارٹ مند جانے کی جڑت نہیں پڑے گی آپ کو اندر سے ہی یہ فیلنگ آئے گی کہ آپ کہیں نہ کہیں کسی پرم ستہ سے کنیکٹڈ ہیں چوتھا سنکت آپ اپنی کمپنی میں خوش رہتے ہیں برہمانٹ کا یہ سب سے بڑا سنکت ہوتا ہے کہ آپ دوسروں سے بہت زیادہ سپیسل ہیں ایسے لوگوں کو کسی دوسرے کی کمپنی کی جرود نہیں ہوتی کوئی ساتھ آ جائے یہ اس میں بھی خوش رہتے ہیں اور کوئی نہ ہو تو بھی یہ پروابط نہیں ہوتے اپنی کمپنی میں رہنا پسند ہوتا ہے اور یہ اپنے ساتھ بتائے ہر ایک پل میں اپنی لائف کے ادیس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں ساتھ ہی وہ یونیورس کے بارے میں پڑھتے رہتے ہیں کل ملا کر ان لوگوں کو بوریت نہیں ہوتی پانچمہ سنکت ہر کوئی آپ کی بات مانتا ہے ایسے جنہیں خاص مانتا ہے انہیں کچھ خاص گوڑوں کے ساتھ دنیا میں بیجتا ہے آپ آسادر ہیں اس بات کا ایک اور سنکت ہے کہ لوگ آپ کی بات آسانی سے مان جاتے ہیں وہ آپ کو سمجھدار اور بدمن مانتے ہیں اور ان کے من پر آپ گہری امیت چھاپ چھوڑ دیتے ہیں جس کارڈ پر آپ پر بہت آسانی سے بشواس کر لیتے ہیں اگر دوستو آپ کو ہماری بیڈو پسند آئی تو دوستو ہماری بیڈو کو لائک کیجئے دوستو میارے چینل کو سسکرائب کیجئے دوستو آپ نے جس طریقے سے سنا ایسور ہمیں کچھ ایسی گوڑ دیتے ہیں جن سے ہم جان سکتے ہیں کہ ہم کسی سادرہ کام کے لیے نہیں آئے کچھ ہم ایسا کام کرنے والے ہیں کہ دوستو دنیا ہمیں پہچانے گی جس طریقے سے دوستو آپ نے مکہ سممانی رتن ٹاٹا ایل نمس کو دیکھا اسی پرکار سے دوستو آپ کے اندر بھی کچھ ایسی گوڑ ہیں جن سے دوستو آپ کو دنیا پہچانے گی تو دوستو آپ کو کچھ ایسی کام کرنے چاہیے دوستو ایسور میں آپ کو سردہ بنائے رکھنی چاہیے کہ میں بھی کچھ گلت کام کرنے کے لیے میں کچھ بڑیا کام کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں تو دوستو آپ بھی کچھ بڑیا کام کریں گے اگر دوستو آپ کو بھی کچھ پریسانی ہے یا آپ کوئی دکت آ رہی ہے تو دوستو آپ کو ٹین سے لینے کی برکلی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اسور دوستو سب دیکھتا ہے اور دوستو آپ کی ہر پریسانی کا توڑی اسور کے پاس ہوتا ہے بس دوستو آپ کو صرف ایک چیز کی ضرورت ہے وہ ہے دوستو صبر اگر دوستو آپ کو صبر نہیں ہوگا اگر آپ دوستو چاہتے ہیں کہ میرے پاس سب کچھ آسانی سے آجائے دوستو جلدی آجائے ایسا دوستو ہو نہیں سکتا ہر کامیاب آدمی کے پیچھے دوستو اس کی محنت کا ہاتھ ہوتا ہے یہ بات دوستو جھوٹ ہے ہر کامیاب آدمی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے ایسا برکل نہیں ہوتا ہر آدمی کے ہر کامیاب آدمی کے پیچھے اس کی کامیابی کا ہاتھ ہوتا ہے اس کی صبر کا ہاتھ ہوتا ہے اور اس کی محنت کا ہاتھ ہوتا ہے جب تک دوستو آپ محنت نہیں کروگے صبر نہیں رکھوگے کہ میں جی چیز حاصل کر سکتا ہوں تب تک دوستو آپ کو کچھ بھی چیز حاصل نہیں ہوگی اوپر سے لے کے نیچے تک دوستو سب کچھ آپ کو ہی دیکھنا ہوتا ہے بس دوستو آپ اس ور بھروسہ رکھئے ہاں میرا کام اس ور کریں گے بس دوستو آپ کو اس ور بھروسہ رکھنا ہے اگر دوستو آپ کو بیڈیو اچھے لگی تو دوستو بیڈیو کو لائک دوستو ہمارے چینل کو سسکرائب کل دوستو ہم بات کرنے والے اس ور سے ہم کیسے جڑتے ہیں